اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کے زمن میں میں نے سیسری طور پر ایک اور شہید کا ذکر کیا تھا جو اپنی شہادت کے بعد واپس آیا اور اس زمن میں اللہ عز و جل نے اس کے لئے انتظام بھی فرمایا کہ اپنے والدین سے ملنے بھی آیا حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ ابن عبی سلمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے کھلیان میں دیکھ پھال کر رہا تھا اس سے کچھ عرصہ قبل اس کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا اچانک اس شخص نے دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ میرا اور تیرا بیٹا آ رہا ہے بیوی نے کہا یہ شیطانی وسوسہ ہے ہمارا بیٹا تو ایک عرصہ ہوا شہید ہو چکا ہے آج وہ کہاں سے آ جائے گا تم اپنا کام کرتے رہو اور شیطانی وسوسے سے باز آؤ اور اللہ تعالی سے استخفار کرو اس شخص نے پھر نظر دوڑائی سوار اب قریب آ چکا تھا مرد اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا ہے کہ نہیں عورت نے دیکھا تو بولی واقعی ہمارا ہی بیٹا ہے جب سوار قریب آ کر کھڑا ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا تو شہید نہیں ہوا تھا اس نے جواب دیا بے شک میں شہید ہو گیا ہوں آج اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے شہدان نے ان کے جنازے میں شریک ہونے کی اللہ عز و جل سے اجازت مانگی اور اللہ عز و جل نے اجازت دے دی ہے میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کو اجازت ملی ہے میں نے مزید اس بات کی بھی اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کر کے سلام کروں اس لئے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا اس شہید نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کی اور پھر رخصت ہو گیا لوگوں نے تحقیق کی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اسی گھڑی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی تو یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں لیکن کسی نے کہا کہ واقعہ آپ پھر سنائیں کہ ہم نے اس درس میں نہیں سنا اور مجھے بھی یاد نہیں کہ اس درس کا کیا ٹائٹل تھا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صالحین یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کی ارواح کی مومنین کی ارواح سے ملاقات ہوتی اور اسی ملاقات کے پیش نظر ان شہدان اللہ سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ ان کی روح سے تو ملاقات ہو گئی ہے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت پی دیتے ہیں اور آپ کو جانتا جانتے ہیں پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ روحوں کے لیے اس دنیا سے اس دنیا میں آنا اور کسی مجسم شکل کو اختیار کرنا واپس چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہی لوگوں کے لیے بڑی بات ہے جو اس دنیا میں ذہنی طور پر قید ہو چکے انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ عالم برزخ ہے کیا اسی طرح اس شخص کا اپنے والدین سے ملنے آنا اس کے والدین کا اسے گھوڑے پر سوار دیکھنا اس کا اپنے والدین سے گفتگو کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جب اجازت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین سے ملنے کی بھی اجازت مانگی تو گویا وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے بعد اپنے ان عزیزوں کو اقارب کو رشتداروں کو یاد رکھتے ہیں جو پیچھے رہ گئے تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی جواب مل گیا پھر یہاں پر آکے اس نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی پھر رخصت ہو گیا اور یہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو خبر بھی متعلق فرما دیتا ہے اور بھی اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو وقتاً فوقتاً میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں عالم ورزخ کی پلیلسٹ کو ضرور وزٹ کریں تاکہ بہت سارے ٹاپکس جن سے متعلق آپ لوگ سوالات بھیجتے ہیں ان کی جوابات وہاں درست کی صورت میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے ٹاپکس ٹاپکس ٹاپکس